سبسکرائب کیجئے ٹیکنو فرحان یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس چھوٹے سے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے لیٹسٹ ٹیکنولوجی ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملے سب سے پہلے پیٹی ایم کا ایٹی ایم کارڈ ہیارنگی یہی کہ پیٹی ایم کارڈ مانگوں کی اگر آپ کو آپ کو پیٹی ایم کارڈ بینک میں نہیں ہے اگر آپ کا پیٹی ایم ایک ہن reducing تو سب سے پہلے آپ اپنا پیٹی ایم اکاؤنٹ اوپن کر لیجئے اب ہم آپ کو اسٹیپ بائیس اسٹیپ آپ کو بتائیں گے کیسے آپ اپنا پی ٹی ایم کا ایٹی ایم کارڈ یعنی کی ڈیوٹ کارڈ آپ جو ہے ایشو کرا سکتے ہیں ڈاک دورہ آپ کے گھر سیدھے پہنچ جائے گا تو آپ یہاں پر ہمارا یہ پی ٹی ایم کا ایکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے سب سے نیچے آپ کو پانچ آپشن ملیں گے یہاں پر ایک بینک کا آپشن ملتا ہے آپ اس آپشن پر کلک کر دیجئے گا اس آپشن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو پاسکوڈ ہے جو آپ نے پاسکوڈ رکھا ہے چار انکھوں کا یہاں پر انٹر کر دیجئے اس کے بعد آپ کا فل ایکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو آپ کا ڈیوٹ کارڈ دکھائی دے گا دیکھئے یہ دوستو میرا ڈیوٹ کارڈ ہے لیکن ابھی تک ہم نے اپلائی نہیں کیا ابھی تک میں نے ایشو نہیں کرائے کیونکہ میرے پاس دو ڈیوٹ کارڈ پہلے سے ہی ہیں تو مجھے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو اس کے لیے اسے اپلائی کرنا ہے اس کو منگانا ہے تو سب سے نیچے آپ جائیں گے تو سب سے فرسٹ آپشن آپ کو مل جائے گا ڈیوٹ اینڈ ایٹی ایم کارڈ پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ کھل کے آ جائے گا یہاں پر اوپر پر ایٹی ایم کارڈ یہاں پر بنا ہوا ہے اور نیچے آپ کو آپشن مل جائے گا یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیوٹ کارڈ is active for use یہ میرا جو ہے ایکٹیو ہے اگر آپ نے ایشو کرائے ہے اور آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہی ایکاؤنٹ سے یہاں سے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جو کی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ ڈیوٹ کارڈ کام نہیں کرے گا خود بلوگ کر سکتے ہیں اس کو تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو یہاں پر ریکویسٹ کرنا ہے کیسے مانگانا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ریکویسٹ کارڈ یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر کچھ ڈیٹیل آپ کو نہیں بھرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے 125 روپیز آپ کو صرف 125 روپیز پے کرنا ہوں گے پیٹی ایم کو اس ایٹی ایم کارڈ کے لیے تو آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ مانگا سکتے ہیں 125 روپیز میں پی ٹی ایم کا ایٹی ایم کارڈ آپ منگا سکتے ہیں اور اس کو اپنے ایکاؤنٹ سے اپنے پی ٹی ایم ایکاؤنٹ سے خود منیج کر سکتے ہیں اس کو خود بلوک کر سکتے ہیں خود اس کا ایٹی ایم پن بدل سکتے ہیں جو بھی ہے آپ کا وہ ایٹی ایم کارڈ ہوگا اور آپ ہی اس کو منیج کر سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ اس کو ضرور منگائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کرنا مد بھولے گا اور پلیز شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا دوستو تھانکس فور وچنگ میرے ویڈیو